قد جاء مہدیکم وظہرت آیت فصعوا بصدق قلب یا فتیانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لئے کوئی دلیل پیش کریں گے اور وہ آپ علیہ السلام کا ایک الہام ہے جس پہ مخالفین اعتراض بھی کرتے ہیں جبکہ اسی صفحے پہ اس اعتراض کا جواب ہے چودہ جنوری انیس سو چھے کو آپ علیہ السلام کو الہام ہوا قَتَبَ اللَّهُ لَا أَغْلِ بَنَّا أَنَا وَرُسُلِي سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ کلمہ کہ ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں اس کی یہ معنی ہے کہ قبل از موت مکہ کی فتح نصیب ہوگی جیسا کہ وہاں دشمنوں کو کہر کے ساتھ مغلوب کیا گیا تھا اسی طرح یہاں بھی دشمن کہری نشانوں سے مغلوب کیے جائیں گے دوسرے یہ معنی ہے کہ قبل از موت مدنی فتح نصیب ہوگی خود بخود لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہو جائیں گے اب مخالفین بھی جانتے ہیں کہ جو حضرت مسیم علیہ السلام نے اس پیشکوئی کی تشریح کی وہ پوری ہو چکی ہے اور بہت سارے مخالفین بھی جماعت میں شامل ہوئے تھے آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور آپ علیہ السلام کی وفاق کے بعد بھی اللہ اس وقت مسلمان علماء کے بزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے الہام کریں گے الہام جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا الہام ہوگا الہام سب کے دلوں میں الہام ہوگا جتنے بھی اس وقت کے بزرگان دین ہوں گے کہ تلاش کرو تلاش پہلی روایت حضرت صدار کرمداد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی ہے جنہوں نے انیس سو دو میں بیعت کی تھی اور اسی سال حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی زیارت بھی کی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو بیعت کرنے سے پہلے خواب میں دیکھا وہ اس طرح کے ایک سڑک ہے اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام مل کر ٹہلتے آ رہے ہیں بندہ سامنے سے آ رہا ہے یعنی یہ کہتے ہیں میں سامنے سے آ رہا ہوں ان کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انگلی کے اشارہ کر کے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یہ خدا کی طرف سے ہے یعنی تین دفعہ حضور نے فرمایا کہتے ہیں جب میں نے انیس سو دو میں بمقام قادیان دار علمان جبکہ چھوٹی مسجد ہوا کرتی تھی مسلم مبارک چھوٹی مسجد تھی بیعت کی تو اسی حلیہ میں حضرت مسلم علیہ السلام کو پایا عبدالسطار صاحب بلد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا کہ مسیح ناصری کی وفات کا مسئلہ ہمیں نہیں آتا زندہ کا آتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ تو نہیں پتا ہے یہ احمدی نہیں ہوئے تھے بھی والد احمدی ہو گئے تھے مسیح زندہ ہے یہ مسئلہ ہمیں پتا ہے کہ وفات ہمیں سمجھ نہیں آتی کس نہ ہو گئی یہ ہمیں سمجھا دیں تو میرے والد صاحب نے اپنا ایک خواب بیعت سے آٹھ دس ماہ کے پاس یہ سنایا کہ میں نے دریائے راوی کے کنارے پر دیکھا کہ دو خیمے لگے ہوں گئے ایک مسیح معاہد علیہ السلام کا ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میں رسول کریم کے خیمے میں داخل ہوا اور یہ سوال کیا کہ مسیح معاہد کا دعویٰ کرنے والے بزرگ کیسے ہیں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص بہت لائق ہے بہت لائق ہے تین دفعہ انگلی کے اشارے سے فرمایا مکمل شہادت کو دیکھ کر یقین کامل ہو گیا کہ آپ یعنی مسیح معاہد علیہ السلام اپنے دعویٰ میں راست باز ہیں سچے ہیں حضرت نظام الدین صاحب فرماتے ہیں انہوں نے اٹھارہ سو نظرے اور کانمی آئے کانمی بیعت کی تھی کہتے ہیں کہ میں انہوں نے حضرت نظام الدین صاحب کو بیعت سے بہت پہلے دیکھ لیا تھا اٹھارہ سو ترہسی ہے اٹھارہ سو چڑھاسی ہے کہتے ہیں میں بیعت میں داخل نہیں ہوا نمازِ اثر مبارک مسلم مبارک سے پڑھ کر پرانی سیڈیوں سے جب نیچے اترا تو ابھی سقفی ڈیوڑی میں تھا یعنی ڈیوڑی اس پہ کبرٹ ایلیا تھا جو دو آدنی بڑے موزد سفیض پوش جوان قد والے ملے ہم قادیان گئے ہوئے تھے جو مجھے سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا پتہ دربانی کر کے بتلائیں کہ کہاں ہیں ہم بہت دور درازت سفر کر کے یہاں پہنچیں میں نے کہا آؤ میں بتلا دوں تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے پیچھے ہو جائیں اوپر ہیں تو ہم پہچانیں گے تب میں ان کے پیچھے ہو لیا وہ میرے آگیا کے سیڑھیوں چڑھتے ہوئے چلے گئے آگے اجلاس لگا ہوا تھا یعنی مجلس تھی تظیر مسیح علیہ السلام کی اور حضور علیہ السلام دستار مبارک سر سے اتارے ہوئے بے تکلف حالتیں بیٹھے ہوئے تھے جاتے ہوئے ان میں سے ایک شخص نے حضور کو جاتے ہی پوچھا کہ آپ کا نام غلام احمد ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ مسیح مہود کا ہے حضور نے فرمایا ہاں تو پھر اس نے کہا کہ پہلے آپ کو السلام علیکم جناب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ السلام کا اور پھر میری اور طرف سے اور میں فلان دن حضوری میں تھا میری خواب کا ذکر کر رہے ہیں اپنے تب رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندے پر تھا یا کہ وہ شخص اپنے خواب بتا رہے ہیں کہ میں فلان دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی پھر نظر میں تھا میں اور رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندے پر تھا یعنی حضور کے دائیں کندے پر تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حاضر مسیح ان کی بیعت کرو اور میرا سلام کو حضرت میاں عبد الرشید صاحب ان کی سن بیعت اٹھارہ سو ستانوے ہے دیان کرتے ہیں کہ مجھے بیعت کی تحریک حضرت والد صاحب کو تحریک اور ایک خواب کے ذریعے سے ہوئی کہتے ہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور ایک چار پائی پر لیٹھے ہیں اور بہت بیمار ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہیں جیسے کسی بیمار کی خبر گیری کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام چار پائی سے آپ کے کندے سہارہ دے کر کھڑے ہوئے اس کے بعد اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ السلام نے لیکچر دینا شروع کر دیا جس میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی صداقت کے متعلق بیان تھا اور اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام تندرست تندرست ہو گئے ہیں اور آپ کا چہرہ پر رونک ہو گیا جس سے میں نے یہ تعبیر نکالی کہ اب اسلام حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ زندہ ہوگا چنانچہ اس خواب کے بعد حضرت حافظ ابراہیم صاحب رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں جنہوں نے اٹھارہ سو نینانوے میں بیعت کی اور انیس سو میں دستی بیعت کی کہتے ہیں میں اٹھارہ سو نینانوے میں بدریہ خط کے بیعت کی اور اس سے پہلے بھی تین چار سال میرے والد صاحب نے بیعت کے لیے بھیجا تھا مگر میں بس ببعض وجوہ کے واپس گھر چلا گیا اس کے بعد سید بھاول شاہ صاحب جو ہمارے دلی دوست اور استاد بھی ہیں انہوں نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی بیعت کی اور انہوں نے مجھے حضرت کی کتابیں سنانی شروع کی جتنی اس وقت تک حضرت کی کتب تسلیف ہو چکی تھی قریباً قریباً ساری مجھ کو سنائیں جوان پڑھتے وہ بھی کتاب میں سنا کرتے تھے کہتے ہیں انہی دنوں میں میں نے رویہ میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ السلام سے دریافت کرتا ہوں کہ حضور مرزا صاحب نے جس وقت دعویہ مسیح اور مہدی ہونے کا کیا ہے کیا وہ اپنے دعویہ میں سچے ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں سچے ہیں میں نے کہا حضور قسم کھا کر بتاؤ آپ نے فرمایا مجھے قسم کھانے کی حاجت نہیں ضرورت نہیں میں امین ہوں زمینوں اور آسمان زمینوں اور آسمانوں میں یعنی کہ امین ہوں زمینوں اور آسمان میں اس کے بعد اسی رات کی صبح کو میں نے مسیح مہد علیہ السلام کے خدمت اکدس میں بیعت کا خط اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا سلام علیکم بھی لکھ دیا پھر اس کے بعد انیس سو میں قادیان شریف آ کر حضور کی ہاتھ پر بیعت کی مجھے پتا چلا کہ یہاں دائیں بھائیں مرزائی اپنی تبلیغ پہ لگیں اور سننیں کس کام پہ لگیں حلوے کھانے تو آڈیاں ٹیڈا میں جو میں جناب والا وہ گولے ہاں کے نہ پاوا کامی مکے پرا میٹھے میٹھے کالے 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 کھٹے کھٹے چھونے 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 بھائیو یہ کیا ڈرامہ لگا ہوئے ہیں ہر مرزائی اپنی آمدن کا پچیس پرسنٹ کس کو دیتا ہے اپنے مذہب کو اپنے مذہب کو کتنا یعنی اگر لاکھ کماتے تو پچیس ہزار اپنے مرکز کو دیتا ہے اور ہم نہیں ہم ہم کیا کرتے ہیں لہٰذا آج جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے احد کرنا ہے کہ ہم نے مرزائیوں کو ہر طرف سے نقصان پہنچانا ہے یعنی کی ہے یہ بہت بڑا فتنہ باہر پھیل رہا ہے اب بھی پاکستان میں بھی اندر ہی اندر جیسے کہ لکڑی کی شہتینوں کو دھیمک دھیمک جو ہے کھا جاتی ہے اوپر سے پتا نہیں چلتا تو اندر ہی اندر یہ پاکستان میں بھی فتنہ پھیل رہا ہے لیکن باہر زیادہ پھیل رہا ہے باہر انہیں آسانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نو مسلموں کو اسلام کے نام پر اسلام کے اچھائی ہیں تو آپ بیان کریں گے تو وہ لوگ قبول کریں گے لیکن وہ انہیں پھر قادیانی بنا لیتے ہیں ان کے صاحب نے بس یہی آتا ہے یہی اسلام ہے اسی اسلام کی انہوں نے دعوت دیئے تو ان پر ایسا ہوا ہے پیشتے پہلے کہ جو افریقہ کا مغربی سائل پر جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں ہیں بہت سی وہاں انہوں نے بہت کام کر کے اپنے بڑے اڈے بنا لیے تھے بہت سے لوگ وہاں قادیانی ہو گئے میں نے کہا میں تو مسجد کا مولوی ہوں میں تو چھٹائی پہ بیٹھ کے کالاللہ کالالرسول پڑھانے والا ہوں کہنے لگا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے میں نے کہا جی ہاں اسلام علیکم سی اگین کر کے بند کر دیا ملاقات ہوئی ہے گپ شپ لگی ہے تعلق بنائے آنا جانا ہوا ہے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوا پھر پتہ چلا بندہ قادیانیوں سے متحصر نکلا مولانا گریجویشن کے سٹوڈنٹ ہے نیٹ کے ذریعے ٹورنٹو کا ایک قادیانی سرمد ہے کنیڈا سے جو اس کو فسائے بیٹھے ہیں دو سے پانچ ماہ اس بندے نے سمجھایا ہے اور اس بندے کے سوالات ایسے ہیں مجھے کہنے لگا جب بات چلینا ہماری مجھ سے سوال پوچھا میں نے بڑے اچھے انداز سے جواب دیا مجھے کہتے ہیں آپ نے تو بہت اچھے انداز سے جواب دیا ہے میں نے ایک بندے سے بات کیا اس نے کہا تو تو واجب القتل ہے تو میں ڈر کے مارے کسی سے سوال نہیں پوچھتا میں نے کہا جی آپ پوچھئے اگر کسی کافر کے اسلام لانے کی امید ہو تو اس سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں ہمارا آنا جانا شروع ہو گیا میں حیران تھا کہ یہ کلن شیف لڑکا ہے یہ سوٹڈ بوٹڈ ہے یہ برگر فیملی سے ریلیٹڈ ہے اس کا ان دلائل سے کیا واسطہ یہ ابن کسیر کیسے جانتا ہے مظہری کیسے جانتا ہے یہ قاضی محمد حالہ تانوی کی کشاف اسطلاحات الفلون کیسے جانتا ہے اس کی سٹڈی کیسے ہے اس کے پیچھے کوئی مورا ہے وہ دیکھو وہ سوال کرتا میں جواب دیتا سوال کرتا میں جواب دیتا دو ہفتے تک ہمارا معاملہ چلا لیکن میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ آپ کس سے پڑھتے ہیں مجھے پتا تھا ایک دن اس کے سوالات کہ جوابات پورے ہوں گے تو یہ اصل بندہ لائے گا آخر اس کے جب سوالات خطو میں مجھے کہا لگا آپ میرے سر سے بات کریں گے میں نے کہا جی کر لیں گے آپ کے سر کون ہے میرے سر کا نام سرمد وہ ٹوئنٹو سے ریلیٹڈ ہیں وہ مربی ہے قادیانیوں کا اور وہ سوالات جوابات میں نے کہا چلیں اس کے گھر میں گئے پرنٹر موجود ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر موجود ہے وہ بقیدہ وہ لگے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو بجلی نہیں ہوتا یو پی ایس اب یہاں سے بات چلتی ہے وہ ادھر سے کہتے ہیں تفسیر اپنے کسیر میں لکھتا ہے بیٹا پرنٹران کرو وہ کلک کرتے ہیں ادھر سے اپنے کسیر کا صفحہ پرنٹ ہو جاتا ہے ملانا محنت دیکھیں ان بیمان ہوگے ملانا محنت دیکھیں ان بیمان ہوگے اور ہماری اپنے حالات بھی دیکھیں اور ہماری اپنے حالات بھی دیکھیں ہم اس حلال حرام کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ میڈیا حلال حرام ہے ان کی محنت دیکھیں ان کی محنت دیکھیں مزرین نے یوں لکھا ہے یہ لوگ وہ کلک کرے اور جو سپرنٹ نکلا ہے میں نے کہا جی واہ آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں اسے نوٹ کر دیجئے قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے وہ فتنہ جو کا تو پنپ رہا ہے جو کا تو پھیل رہا ہے جو کا تو وہ اپنے سرطان کی جڑے پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ فتنہ جو کا تو پنپ رہا ہے جو کا تو پھیل رہا ہے جو کا تو وہ اپنے سرطان کی جڑے پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبع اگر ہو سکتا تھا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضہ ہے وہ بھی پورا کیا جاتا اور وہ یہ کہ مرتد کو قطع کی صدا دی جاتی ہے اسلام میں برتد کی صدا قطعی لیکن جب ہم اپنی تبلیغ بھول گئے وہ قادیانی جہاں پہنچے انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی لوگوں نے سمجھا یہی سچا ہے اسلام میں کوٹلی آزاد کشمیر گیا کشمیر تو کوئی دوست ہوں گے یا پتہ نہیں ہے ایک تو ہمیں ملے تھے کل پر سکتی کچھ ہوں گے بارلہ لہن تو کشمیر کا ایک زلہ ہے اس کا نام ہے کوٹلی میں وہاں گیا مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر تھا قادیانی شاہ نواز وہ ڈاکٹری کرتا تھا پریکٹس کرتا تھا اس پریکٹس میں سے جتنا پیسہ کماتا تھا اس میں سے سیونٹی پرسنٹ وہ مذہب کی تبلیغ کی اوپر لگاتا تھا اور تیس پرسنٹ وہ اپنے گھر کے خرچے اوپر لگاتا تھا لیکن اس نے اس خرچ سے کیا کیا وہاں کوٹلی میں اسلام اور قادیانیوں کے درمیان ختم کرتے ہیں چنانچہ وہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور قادیانی ایک چیز ہیں مسلمانوں کی انتیس بچیاں وہ قادیانیوں کے نکاح میں چلی گئے میں وہاں گیا ایک مولی صاحب مجھے ملے انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم تو غریب لوگ ہیں کشمیری پہاڑوں کے رہنے والے ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہمارے تو کوئی بات سنتا نہیں ہے ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت تک انتیس بچیاں مسلمانوں کی وہ قادیانیوں کی نکاح میں چلی گئی ہیں یہاں کوئی بندہ نہیں ہے قادیانی مزکن لوگوں کو بتانے والا کہ ہم کون ہیں قادیانی کون تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایسا ہی ہوتا رہا خیامت کے دن ہم آپ کے گلے میں پھندہ ڈالیں گے لہذا اس کا قبض بس کرو اس نے کہا آپ ایک ٹیچر دیں مبلغ دیں اس کی تنخواہ بھی اپنے پلے سے دیں وہ ہمیں آ کر تبریق کریں تو پھر تو کوئی سکتے باب ہوگا برنا تو اللہ ہی حافظ ہے حضرات محترم یہ ایک فتنہ ہے فتنہ قادیانی ہے ابھی میں نے آپ بتایا کہ وہ یہاں آیا ہے جاپان انیس سو بیس میں قادیانی مبلغ فلسطین میں پہنچ ہے انیس سو بیس میں آپ کیا ہے دو ہزار چودہ یعنی چرانے سال چرانے سال پہلے وہ وہاں پہنچیں فلسطین میں اور فلسطین دو نبیوں کی زمین تھی نبیوں کی زمین وہاں جا کر انہوں نے ملتد کیا اب اس وقت چوتھی نسل ان کی قادیانی ہو جو آسٹریلیا وہ گئے ہیں جزائر فدی وہ گئے ہیں جزائر فدی میں انہوں نے جا کر جب شور مچایا تو وہ بڑے پریشان ہوئے جزائر فدی کی حکومت نے رابطہ عالم اسلامی مسلم ورڈ لیگ مکہ مکرموں کو بتایا تو مسلم ورڈ لیگ اور حق نے پھر ہمارے والے صاحب مولانا منظور آمد چنیوٹی اور علامہ ڈاکٹر خالد مموز صاحب کو وہاں جزائر فدی بھیجا گھانا سیرہ لیون گھانا جہاں مغرب میں سورہ ڈوبتہ ہے وہاں قادیانی پہنچے گئے ناروے شمال میں آخر میں وہاں قادیانی پہنچے ہم کیپٹون ہمیں بھی گیا دسمبر پچھلے دسمبر میں وہاں قادیانی پہنچے اور حضرات محترم وہ صرف آدمی نہیں ہیں وہ اپنی جان لگاتے ہیں اپنا مال لگاتے ہیں وہ پقیدہ اس کو ایک منظم طریقے سے آرگنائز کر کے وہ اس کام کو چلاتے ہیں پچھلے سال انہوں نے اپنے مذہبی ونگ کو چلانے کے لیے جو فنڈ اکٹھے کیے وہ ساڑھے ساڑھ سو ارب ساڑھے ساڑھ سو ارب روپیہ تھا ساڑھے ساڑھ سو ارب وہ تبلیغ کرتے اور اس کے میں مقابل ہم مسلمان ہیں دوسرا تب وہ جو دوسرا وہ جوٹا فتنہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا قادیانی فتنہ وہ کیا کر رہا ہے ابھی آپ کو میں نے فننشل ان کا پروگرام بتایا ساڑھے ساڑھ سو ارب روپیہ سالانہ وہ اس تبلیغ کے اوپر خرص کرتے ہیں مردہ طاہر جو ان کا چوتا خلیفہ تھا اس نے مرنے سے پہلے ایک سے پیچ کی وہاں انگلینڈ میں اس نے کہا کہ دیکھو حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے ایک نظر مانی تھی ربی انی نظر تو لکمہ بیبتنی محورہ کہ اے اللہ میرے پیٹ کا جو بچہ ہے میں اس کو تیرے گھر بیت المقدس کیلئے وقف کرتی ہوں تو اس مردہ طاہر نے کہا کہ آج قادیانی مذہب کو بچانے کے لئے تم جو عورتیں بیٹھی ہو تمہارے بھی پیٹوں کے بچوں کی ضرورت ہے اس نے کہا مجھے دس ہزار عورتیں چاہیئیں جو یہ اعلان کریں اس کی دس ہزار کے مقابلے میں سترہ ہزار عورتوں نے اعلان کیا کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو قادیانی نبوت کے بچانے کے لئے وقف کر دے گی یہ جو مسلمان ہیں ان کے اپنے حلقوں میں ان کے اپنے شہروں میں وہ تبلیغ کرتے تھے اور سترہ سترہ ہزار بچے وہ وقف کرتے تھے اس وقت پچھتر ہزار پچھتر ہزار ایسے قادیانی ہیں جو اپنی انکم کا ٹین پرسٹ ہر مہینے اور ہر سال اس قادیانی مذہب فنڈ میں جمع کراتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں میرا خیال اس پورے مجمع میں ایک بھی نہیں ہوگا جو سو روپے میں سے سو یین میں سے ایک یین بھی ختمے نبور پر خرچ کرتا ہوں کوئی دنی ہوگا اور وہ سو میں سے دس ہر مہینہ ان کا امیر ہے غریب ہے چھابڑی والا ہے جیسا کیسا اور وہ تبلیغ کرتے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں ہمارے آپ کو بتایا ہم کی سپورٹ کرتے ہیں حکومتیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم کسی سے پانچ سو روپے ایک ازار دو ازار پانچ ازار ایسے کر کے ہم نظام چلاتے ہیں اس وقت ہم ایسے کتابیں چھاک تھے انگلیش میں اب وہاں ایک فیٹری کا وہ ڈیریکٹر ہے مجھے کل اس کا میسج آیا کہ آپ جابان تو آگئے ہیں ہمارے پاس کا بہانہ ہے اس کا پروگرام ہے کہ وہاں ختم نبوہ کے ایک ہفتے کا گوز کروانے ہیں اگر وہ جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے پچھتر ہزار ایسے ان کے ورکر ممبر ہیں جو اپنی انکم کا ٹین پرسنٹ دیتے ہیں اگر ہم کچھ بھی نہیں کرتے نہ ہم سبیج کرتے ہیں نہ ہم اس کے لیے وقت دیتے ہیں نہ ہم مال دیتے ہیں تو ہم قیامت کے دن کیا بولی کھائیں قادیانی کو ابھی میں آپ کو بتایا کہ سترہ ہزار عورتیں نے ایک اعلان کیا ان کے سکول ہیں کالجز ہیں یونیورسٹی ہیں ان کی جو اسٹوڈنٹ ہیں لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں وہ ان کو مربی کہتے ہیں ان کی تیاری کرتے ہیں تو دیکھو وہ تو پتہ نہیں ان کو کیا ہے آپ نے مذہب کے ساتھ میں نے آپ بتایا تین پرسنٹ والے اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ والے چوتھ آئیسہ سو میں سے پچیس روپے ادھر دیتے ہیں تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہے تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی نے کسی اچھے کام کی بنیاد رکھی یعنی اس کام میں پہل کر دی اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا تو اس کا بھی اپنا بھی سواب ملے گا جو لوگ بعد میں وہ کہیں گے کہ ہم بھی اس کے ممبر بڑھتے ہیں ان کا بھی سواب نہیں جائے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں پہلا انسان کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم بھی ختم حبوت کے ایسے ہی ممبر بڑھتے ہیں پہلا آپ جو اٹھے گا پھر اس کا سواب ماشااللہ ماشااللہ ختم حبوت کے مشن میں کتنا ہوں ہم وہ نہیں کرتے ماشااللہ ہم یہ نہیں کہتے بھئی ہم آپ کو یہ نہیں کہتے ٹین پرسنٹ لگاؤ یا پچی پرسنٹ لگاؤ کم الکم سو میں سے ایک تو لگا دو سو میں سے ایک تو لگا دو ٹھیک ہے کہ نہیں پڑے افسوس سے ایک بات کہتا ہوں ہر کاجانی اپنے مدد کی طاقت دیتا ہے اپنے مدد کی تبلیل کرتا ہے وہ اپنے مدد کا مبلے ہوتا ہے عام کاجانی ہو پڑھانی کا ہو سرکانی بڑھا دے ہو تاجے ہو کوئی ہو وہ ہر ایک ان میں مبلے ہے ہر کاجانی کے ذمہ ہے کہ سال میں ایک دو دے بناو اور وہ میند کرتے ہیں کوشی کرتے ہیں اور بنا لیتے ہیں میں نے کامیتا تھا کوئی مسلمان جنگی سے عیسائی نہیں بڑھتا یعودی نہیں بڑھتا ہندو نہیں بڑھتا کاجانی بڑھ جاتا ہے کیا ہو ہندو سے اس لیے نہیں بڑھتا وہ سمجھتے میں اسلام سے نکل کر کفر میں جا رہا ہوں اور کاجانی اس کی آسانی سے بڑھ جاتا ہے وہ سمجھتا میں اسلام سے اچھے اسلام میں جا رہا ہوں وہ تو اچھے مسلمان ہے کلمہ پڑھتے ہیں نمالے پڑھتے ہیں مسئلے بڑھتے ہیں قرآن چاہتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کفر میں جا رہا ہوں یہ اسلام کا لیبل لگا کر پوری دنیا کو دو کھا دے ہیں اور ہمارے لاکھوں نے مسلمان ان کے جال میں پھس کر اپنا ایمان کھو گئے ہیں یہ اس وقت کی ایک اہم ضرورت تھی بہت بڑا تقاضی تھا آج سے تقریباً ایک سال قبل ہمیں پتہ چلا کہ یہاں اس شہر کے اندر ایک نوجوان عرب لڑکی اس نے قادیانی اور مرضی مذہب کو قبول کر لیا ہے ہم نے اور اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے ہمارے ملک افضل صاحب نے بہت ساری محنت کر کے اس لڑکی سے رابطہ کیا ہمارے حافظ رحیل صاحب نے بھی اس سے بڑی کوششیں کی کہ اس سے بات کی جا سکے لیکن اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں جس مذہب پر ہوں میرا مذہب سچا ہے حق ہے اور میں اپنے مذہب کی تبلیغ کروں گی یہ بات سن کے ہمیں بڑی پریشانی بھی ہوئی بڑا افسوس بھی ہوا کہ ہمارے مسلمان ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں اور خصوصاً وہ مسلمان جو پیڑے لکھے ہیں جنہوں نے یونیویسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے وہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں ہمارے جو عام مختدی ہیں عام نمازی ہیں ان کے ایمان تو مضبوط ہے لیکن وہ لوگ جو یونیویسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں عالت ڈگریہ حاصل کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں گمراہ ہو چکے ہیں ان کے ٹی وی چینل کی وجہ سے ان کی ویب سائٹ کی وجہ سے آپ گوگل کے اوپر جائیں گے جو ریسرچ جو ریسرچ کی ویب سائٹ ہے تمام حضرات جانتے ہیں جب اسلام کا نام آپ لکھیں گے گوگل کے اندر تو پہلے پیج ہی کے اندر ان کی ویب سائٹ آئے گی الاسلام ڈاٹ اورگ ہمارے نوجوان جو نہیں جانتے وہ بیچارے جب اسلام کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا نام گوگل کے اوپر لے کے آتے ہیں افسوس اس بات کی ہے تو بیچارے جن مسلمانوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے وہ جب اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام کا نام لکھتے ہیں گوگل کے اوپر تو ان کی ویب سائٹیں سامنے آ جاتی ہیں اور پھر ان کے گمراہ عقیدوں کو یہ پڑھتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور اسی کو حق سمجھ کر اس کو جہاں وفعلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی اور دوسرا جو ساتلائب ٹی وی چینل ہے ان کا ام ٹی اے ہمارے بہت سارے یہاں کے عرب نوجوان چونکہ میرا بچپن یہاں پر گزرا یہاں پر میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہمارے بہت سارے عرب دوست ہیں ان کے ساتھ جب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو بعض نادام ایسے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کا بڑا اندر ایک چینل ہے ایم ٹی اے مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام پر عام لوگ ہر زبان کے اندر جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تبلیغی جماعت والے ہیں ہمارے بھائی میرا ایک دوست جو ہے حتیٰ کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی لیکن اس کو مرزائیوں کے بارے میں کچھ بتا نہیں تھا کچھ بتا نہیں تھا اور اگر آپ ٹی وی کے چینلوں کے اندر جائیں گے تو دو چینل آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس کے اندر آپ جب چاہیں اس کی زبان بدلیں ایک یورو نیوز ایک نیوز چینل ہے یورو نیوز کے نام پر اس کے اندر آپ جب چاہیں اس کی لینگویج کو آپ بدل سکتے ہیں آپ فرنس زبان سمجھتے ہیں تو فرنس زبان میں لگا لیں آپ ڈچ سمجھتے ہیں تو ڈچ میں لگا لیں انگلیش سمجھتے ہیں تو انگلیش میں لگا لیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر آپ وہ چینل سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا مرزائیوں کا اور قادیانیوں کا ایمٹی یہ چینل ہے کہ جب چاہیں اس کی لینگویج آپ بدل سکتے ہیں یہ اتنی محنت کر رہے ہیں اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں کچھ دن پہلے ہمارا اسی کانفرنس کے حوالے سے ہمارا لی ایج کے علاقے کے اندر جانا ہوا ویر وی ایج کے علاقے کے اندر جانا ہوا وہاں پر ہمارے ہماری ملاقات ہمارے ساتھیوں سے ہوئی اور بہت سارے عرب حضرات وہاں پر موجود تھے تو ان بھائیوں نے ہمیں بتایا کہ ویر وی ایج کے اندر دو گھرانے ہیں مرجعیوں کے صرف صرف دو گھرانے ہیں لیکن جب بھی ان کو وقت ملتا ہے جس دن ان کو چھٹی ہوتی ہے وہ ویر وی ایج کے ٹاؤن سنٹر کے اندر نکل آتے ہیں اور اپنی دعوت و تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پروف انہوں نے مجھے دیئے یہ دیکھیں فلنٹ زبان کے اندر یہ لیف لپ موجود ہیں یہ لیف لپ موجود ہیں جس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ ایم تو وزا اپنے ہمسائیوں کے ساتھ محبت کرو یعنی محبت اور بھائیچارے کا پیغام دے رہے ہیں یہ دیکھیں اپنے مرزا ویلام کی تصویریں لے کر عرب بھائیوں کو اور ترک بھائیوں کو یہ دھوکے دے رہے ہیں تو یہ فلنٹ زبان کے اندر اپنا لٹریچر جو ہے یہ گلی گلی کچھے کچھے یہ تقسیم کر رہے ہیں یہ اپنے خلیفہ کی تصویریں اور اس کے پیغامات یہ پورے بلزم کے اندر تقسیم کر رہے ہیں اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھے باتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ کانفرنس انعاقد کرنے کے مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو ہمارے اندر یہ یہ سوچ پیدا ہو کہ ہم نے بھی کچھ کام کرنا ہے یہ جو تھوڑا بہت ہم نے کام کیا ہے اگر آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں تو ہمارا کام تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ لوگ کتنا پیسہ خرج کر رہے ہیں کتنی محنتیں کر رہے ہیں اور ہمارا اس کے مقابلے میں کیا ہے فتنے سے بچے رہے ہیں اب یہ فتنہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ہم غافر ہیں سوئے ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہم دین کے اور قابل کر رہے ہیں میں اب آیا ہوں اسی خدمت کے لیے کادیانیوں نے وہ کانفرس کی آپ یہاں سوئے ہوئے تھے کوئی جادہ ہوا نہیں تھا سب پر فرق تھا کہ کادیانیوں کی اس وفات مسیح کانفرس کا جواب دیتے اگر لندن میں کادیانیوں کی اس کانفرس کا جواب نہ دیا جاتا ساری دنیا کا نوے کار مسلمان مجرم تھا اس پر ساتھ تھا اور قرد تھا تھا یا نہیں تھا لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم نے بغیر وسائل کے آکے اللہ مقال محمود ایک دو ساتھیوں نے تعامل کیا کانفرس کی اشتیار چھاپے بھیجے دعوت نام میں پھر بھی لوگوں نے کچھ دلچسپی کا مزارہ نہیں کیا اتنی بڑی مسجد تھی تو ہمارا خیال تھا کہ کادیانیوں کے مقابلے میں اس کانفرس کو اتنا عظیم کامیاب ہونا چاہیے تھا کہ کادیانی دکھمنٹ ان وہ دیکھتے کہ مسلمان جاگے ہوئے ہیں مسلمان بیدار ہیں وہ تو سمجھتے ہیں یہ مرے ہوئے ہیں یہ مردے ہیں ان کو جیسا مردی شکار دے کیا چند سر پھرے ہیں تو کیا ہوا ہم دو سار قبل گئے ہیں افریقہ کے مغربی افریقہ میں ناجیریا غانہ سیرانون گمبیا دیکھ کر حیران ہو سیکڑوں ہزاروں سکول اور کالج سیرانون چھوٹا سا ملک ہے اپنے پندرہ سو ان کے پریمری سکول ہیں پندرہ سو ہر دو میں کادیانیوں کا سکول ہے اٹھائیس سکنڈری سکول اور کالج ہیں پنتالیس سکول آہائی سکول اور کالج غانہ کے اندر ہیں ان کے ایک سوٹسی ان کے عبادت خان نہیں ہے اور اسی طرح ہاتھ پتا اور ڈسپنسریاں دس لاکھ قرآن کا نسخہ انہوں نے افریقہ میں تقسیم کیا ہے انگریزی کا ترجمہ یہ ترجمہ لکھا ہے انگریزی میں اور یہ ترجمہ انہیں دنیا میں تقسیم کر اسی طرح ہو ہر آیت میں انہیں ترجمہ اور ابھی ان کے خلیفہ یہاں آیا ہوا تھا مردہ ناطر اس نے اعلان کیا کہ ہم دس لاکھ قرآن کا ترجمہ امریکہ میں تقسیم کر رہے اور وہ کرتی ہے جہاں جاؤ ہم جس ہوتل میں ٹھائر ہوئے تھے اس ہوتل کے ہر ہر کمرے میں قادیانی ہو گئے یہ کہ قرآن پڑھا ہوا ہر کمرے اب ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہمارے پاس وہ فنڈ نہیں ہے وہ اسباب ازرائع نہیں ہے قادیانی جہاں نہیں کوئی لٹریچر طلب کرتا ہے غیر مسلم دین کا فوراً اپنا لٹریچر دے جی اب لاکھوں کے ترجمے وہ چھاپ ہوئی ہم اس کے مقابلے میں کیا تھا تو میں آپ کو صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ہر ملک میں قادیانیوں کے وہ جوٹھی نبوت کے مرکز قائم ہو چکے ہیں ان کا لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے ان کے مغلق پھر رہے ہیں ان کے چار محک میں ہیں سنو واقفیر زندگی کے ایک اطفال الامدیہ جن جو بچی اپنے زندگی وقف کی ہوگی ماں باپ نے ایک بچہ وقف کر دی ان کی تنظیم علید ہے اس کا نام ہے اطفال الامدیہ ایک ان کی تنظیم ہے خدام الامدیہ جو نوجوانوں کی واقف زندگی ہیں ایک ہے انسار الامدیہ جو ریٹائر ہوتے ہیں بھولے وہ باقی ماندہ زندگی اپنی جماعت کے نام وقف کر دی ان کی تنظیم علید ہے اس کا نام ہے انسار الامدیہ ایک تیسری تنظیم ہے لجنت و اماء اللہ عورتوں بھی یہ عورتیں زندگیاں وقف کی ہوئی چار تنظیم میں ہزاروں کی تعداد میں ان میں ہیں جنہوں نے اپنے زندگیوں اپنے جدھ اور باطل مذہب کے لئے وقف کی اور ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اپنی جہداد کا دسویں حصہ وقف کی ہوئی دسویں حصہ کہنا آسان ہے دسویں ہم تو چلیسویں حصہ دکات بھی مشکل سے دیتے ہیں سال میں وہ اپنی آندنی کا دسویں حصہ دیتے ہیں اور مرنے کے بعد اپنی کل جہداد کا دسویں حصہ جماعت کو وقف کرتے ہیں چوبیس ہزار سے زیادہ تعداد ان لوگوں گے ہو چکی جو اپنی جہداد کا دسویں حصہ وقف کرتے ہیں میں پونی دنیا میں پھرتا ہوں مجھے اب تک حضور کی ختم نبوت کا ایک بھی پروانہ ایسا نہیں ملا جو اپنی جہداد کا دسویں حصہ سویں حصہ بھی ختم نبوت کیلئے وقف کر دیتا ہے اگر آپ وقت بھی نہیں دے سکتے جان بھی نہیں دے سکتے ہیں کم بز کم آپ فند تو لگا سکتے ہیں آپ اپنے مہینے میں اگر کازیاں لیسکتے ہیں سوہ حصہ دے سکتے ہیں آپ سوہ حصہ دے سکتے ہیں آپ دو چار پانچ پون تو دے سکتے ہیں ختم نبوت کیلئے ایلیدہ بفت کیلئے کہ ہم ختم نبوت کیلئے یہ فند ایلیدہ بفت کیلئے if you have not yet subscribed make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video also make sure to like and comment on the video and follow on twitter and instagram